اکثر جب ہم زندگی میں آگے بڑھ جاتے ہیں تو نجانی کیوں ہمیں بیتا ہوا وقت بہت یاد آنے لگتا ہے ہلو ہائے میرا نام پنکت جینا ہے اور آج ہیشٹیک قصہ میں جو قصہ میں آپ کو سنانی جا رہا ہوں اس کا ہیشٹیک ہے میں پرانے خیالوں والا لڑکا میں نا پرانے خیالوں والا لڑکا ہوں اس بھاگتی دورتی دنیا میں خود کو آج بھی وہیں پاتا ہوں جہاں ایک چھوٹا سا شہر تھا اس شہر میں یہاں کی طرح لوگ بھاگتے نہیں تھے وہاں محلے ایک دوسرے کو جانتے تھے ایک دوسرے کی تکلیفوں اور ایک دوسرے کی خوشی میں ہمیشہ ساتھ رہتے تھے ایسا نہیں ہے کہ وہاں ہم نے مارڈن بننا ٹرائے نہیں کیا کبھی بچمن میں ٹرائے کیا تھا کہ ممی کو موم اور پاپا کو ڈیٹ کاؤں چھٹی کی انگریزی والی کتاب کے سب ہی پاتر اپنی ماتا پتا کو موم ڈیٹ ہی بلا دی تھی لیکن ہم سے ہو نہیں پایا ایسا اس وقت کی تمام چیزوں کے ساتھ تھا ٹیچر کی سجھاؤ پر گھر میں سب سے انگریزی میں بات کرنا فلموں کی طرح اپنا خود کا ایک کمرہ ہونا جس کے دروازے پر نو انٹری لکھا ہو اور کمرے کے دیواروں پر ڈومینیٹر کے پوسٹر یہ وہ دور تھا جب لڑکیاں پسند تو آتی تھی لیکن ان کی چہرے سے نہیں بلکہ ریپورٹ کارڈ سے اور جیون کی ساری ویدیا اس ڈیڑھ کلومیٹر کے راستے سے سیکھتے تھے جو سکول سے گھل لوٹتے وقت ساتھ رہتا تھا سکول سے گھل لوٹتے وقت بھی دنیاں الگ ہوا کرتی تھی ہماری کبھی کبھی تو لگتا ہے سب کچھ آرکائیب موڈ میں چلا گیا ہے ہم یاد کرتے ہیں جب ایک روپے کا کھٹا والا چورن گھیستے چیختے چلاتے جاتے تھے اور گھر پہنچنے سے پہلے ہی شرٹ باہر اور ٹائی کندے پہ آ جاتی تھی کیونکہ سکول میں بھلے ہی چار پیریڈ مرگا بنے ہو لیکن محلے میں اپنی عزت تھی ایک میدان تھا وہاں لیکن دکھت یہ تھی کہ ایک ہی میدان تھا اب کرکٹ ہو یا کنچہ سب وہیں ہونا تھا لیکن دکھت یہ تھی کہ چھوٹے ہونے کے کاران سب ہم سے فیلڈنگ کرواتے تھے پر بیٹنگ نہیں دیتے تھے اور کنچہ کھیلتے مل کے تو پیتا جی کی ستائی کا زوکھن لینے کی ہمیں نہیں ہوتی تھی انت میں گھما فیرا کر یا تو دوسرے محلے میں جا کر پتنگ لوٹو یا گھر بیٹ کے ماریوں کھیلو آج یار یہاں سب کچھ ہے ہمارے پاس خود کا ایک کمرہ بھی ہے شرٹ باہر نکالنے کی آزادی بھی ہے اور کھلا میدان بھی ہے لیکن کچھ تھا یار جوب نہیں ہے وہ لڑکا نہیں ہے جس کو سب پیار کرتے تھے اب تو بس سب دکھاوا کرتے ہیں کہ ہاں یار اس آدمی کو ہم جانتے ہیں اور یہ ٹھیک ٹھا کماتا ہے اس کی کورپوریٹ میں تھوڑی عزت ہے عزت بھی یہاں اینول پیکیج اور کمپنی کے ساتھ ساتھ آپ کے بی ایچ کے دیکھ کر کی جاتی ہے کار ہوگی تو ہر کوئی امیر سمجھے گا آپ کو بائیک ہوگی تو تھوڑی کم عزت ملے گی اور پیدل والوں کو تو دنیا پیدل ہی سمجھتی ہے ہم کو لگتا ہے نا جب ہم آفیس والوں کی پارٹی میں ہوتے ہیں تو ہمارے اندر کا وہ لڑکا جو کبھی آزاد رہتا تھا بار بار چلا کر کہتا ہے ارے یہ ریل تم نہیں ہو یار تم خود کو چھوڑ آئے ہو گئی اور ہم بار بار اس لڑکے کے سر پر ٹپلی مار کر اسے شانت کر دیتے ہیں پیسے جما کرنے کے بعد جب گلک پھوڑا جاتا ہے نا تو ایک ساتھ کتنے پیسے ملتے ہیں لیکن اپن کو ہمیشہ گلک پھوٹنے کا ملال رہتا تھا پیسے نہیں چاہیے اپنے کو بس وہ گلک چاہیے بس وہ یادوں کا گلک تو یہ تھا آج کا ہیشٹیک کسا جسے لکھا تھا شبھام ترپاٹھی میں سنتے رہیے ریڈیو سٹی میرا نام ہے پنک جینا